آئیے دوستو آپ کا پھر سے سوگت ہے ایک بار آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل فرمان خان پر دوستو جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھ چکے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کسی بھی یوٹیوب ویڈیو کے لیے ایچڈی تھم نیل کیسے بناتے ہیں دوستو ایکچول میں کیا ہوتا ہے ہم یوٹیوب پر بڑی ہے بڑی ہے ویڈیو تو بنا لیتے ہیں بٹ ہمیں جو کیا ہوتا ہے یوٹیوب کی ویڈیو کا تھم نیل بنانا نہیں آتا جس سے ہ ہماری ویڈیو پر اچھے ویڈیو نہیں آتے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کی ایچڈی تھم نیل کیسے بناتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو یار اس چینل کو سسکرائب کر دو اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ہو دوستو آپ اس نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہ دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپنا گوگل پلے سٹور کھولنا پڑے گا اور اس میں یہ پکسل لیب نام کی اپلیکیشن سرچ کرنے پڑے گی جیسی اپلیکیشن آئی آپ کو یہاں ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی دوستو میں نے یہاں ٹائم بچانے کے لیے پہلے سی ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے تو آپ کیا کریں آپ اس اپلیکیشن کو اپن کر لیں جیسی آپ اس اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو آپ کے سامن اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اب آپ کو یہاں یہ نیچے اے کے برابر میں یہ گولا سا دکھائی دیرا دوستو آپ کو اس یہاں پر جانا ہے اب آپ جب اس پر کلک کر یں گے تو آپ کے سامنے یہاں دیکھئے import دے رکھا ہوگا نا اب آپ اس import اب آپ اس import پر کلک کریں گے اس کے بعد اپنی گیلری سے کوئی بھی پک جو thumbnail میں لگانی ہے اس کو کیا کریں گے یہاں نیچے سے select کر لیں گے پتہ لگ رہا ہے دوستو اب یہاں select پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کہے گا اس کے بعد آپ اپنی image کو یہاں پر set کر سکتے ہیں یہ میں set کرنے کے بعد دوستو آپ کیا کریں گے آپ جیسے آپ کی image set جائے گی تو آپ یہ آپ کو a دکھائی دی رہا ہوگا دوستو یہ اس a پر جائیں گے اور کیا کریں گے یہاں آپ کے سامنے text کا option دے رکھا ہوگا اب آپ اس text پر click کریں گے آپ کے سامنے یا new text آ جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس edit کے option پہ جانا ہے یہ آپ کے سامنے option دے رکھا ہے اس option پہ جاگے آپ کو جو بھی کچھ لکھنا ہے آپ نے جس recording video بنائی ہے اس حضاب سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ آپ کو کچھ بھی لکھ کے دکھا رہا ہوں جیسے دوستو یہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر اوکے پر click کرنا ہے اوکے پر جیسے ایسے آپ click کریں گے تو کیا ہوگا اس کے بعد آپ اس کو اپنی ویڈیو میں جہاں set کرنا چاہتے ہیں جس حضاب سے set کرنا چاہتے ہیں اس حضاب سے set کر سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایس کو set کر سکتے ہیں یہاں سے دوستو آپ بہت سارے option ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھئے جسے آپ یہاں سے کیا کر سکتے ہیں جو size ہوتا ہے یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہی text size vedere Ahh یہ text sizeρώ Ty Town سائز ہوتا ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں جیسے یہ دوستو یہ آپ یہاں سے اس کو انکریز کر سکتے ہیں نا زیادہ بڑا نہیں کرتے اس کو اور کیا کر سکتے ہیں دوستو آپ یہاں پر یہ ٹیکسٹ میں کیا کر سکتے ہیں یہ یہاں پر یہ کلر دے رکھا ہے اس کے ثروہ آپ کیا کر سکتے ہیں ٹیسٹ کو کلر فل کر سکتے ہیں جو بھی آپ چیز لکھ رہے ہیں جیسے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ کلر دے رکھیں جیسے میں نے یہاں ریڈ کر دیا بلیک کر دیا یا آپ کے سامنے اور بھی اپشن ہوتے ہیں دیکھئے دوستو آپ ایسے الگ الگ شیٹ دے سکتے ہیں اس کو میں کہہ کرتا ہوں ایک بار ریڈ کر دیتا ہوں پھر اب آپ کیا کریں گے یہاں پر کرنے کے بعد آپ اس رائٹ کے نشان پر ڈن کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے نا اب کیا کرنا ہے دیکھیں اس کے اندر بہت سارے اپشن ہوتے ہیں دوستو آپ کیا کر سکتے ہیں 3D کے اندر بھی کیا بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ان کے تھرو آپ کیا بنا سکتے ہیں 3D thumbnail بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں آپ کے example کے طور پر دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو enable کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ 3D شیڈ آ رہی ہے نا دوستو آپ یہاں سے 3D thumbnail بھی بنا سکتے ہیں یہاں الگ الگ option اسی طریقے سے دوستو آپ کیا کر سکتے ہیں بار بار جو بھی آپ جتنی بار بھی ٹیکسٹ کرنا چاہے اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں دوستو آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس یہاں یہاں کیا ہوتا ہے ویڈیو مطلب جب آپ کا تھامنل بن جائے تو آپ اس کو یہاں سے کیا کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں دیکھئے دوستو آپ갑 ہوں اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پر یہ دیکھے دیکھے دے رکھ ہے نا سیih ایaz ای میج اس کے بعد آپ کے اس سیو ایاز ای میج پر جا گی کلک کر سکتے ہیں چاہی دیکھے دوستو فر آپ کے سامنے یہ دے رکھا ہوگا اب آپ کیا کریں گے اس سیو ٹو گیلری پر کلک کر دیں گے اس کے بعد جو آپ کا جو تھمنیل ہوگا دوستو آپ کی گیلری میں کیا ہو جائے گا سیو ہو جائے گا دوستو آپ سوچ رہیں گے میں نے آپ کو پورا تھمنیل بنایا تو بتا دیا بڑ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جو پکس ہوتی ہے اس طرح کی پکس کس پرکار بناتے ہیں تو دوستو یہ بڑا آسان ہوتا ہے اسے این پی جی بولتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں دوستو این پی جی یہ آپ پکس آٹ ایک کیا ہوتا ہے اپلیکیشن ہوتی ہے جس سے فوٹر ایڈیٹ کرتے ہیں اس کے ترور بڑی ایزیلی بنا سکتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کس طریقے سے کرتے ہیں آپ جب پکس آٹ کو کھولیں گے اس پہ ایڈیٹ کا اپشن آئے گا تو وہاں پہ آپ کے سامنے ایک کٹ آؤٹ کا اپشن ہوتا ہے تو اس کٹ آؤٹ کے اپشن پر جاگے آپ اپنی ویڈیو کو بڑی آسانی سے crop کر کے اپنی گیلری میں save کر سکتے ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے thumbnail میں use کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کریں دھنیوا دوستو